ہما سلام نکومото فرم کنزا حاشمی نے کون نہیں جانتا ایک بہت ہی کیوٹی اس اور چھوٹی سی ایک مشہور سی اکٹرس ہے کنزا حاشمی کے بارے میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں بات کر رہی ہوں کنزا حاشمی کی ساتھ مارچ کو سالگیرہ تھی اچھا جب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کنزا حاشمی کی سالگیرہ ساتھ کو تھی اور میں پوسٹ آرٹ کو لگا رہی ہوں تو وجہ یہ تھی کہ کنزا حاشمی ساتھ کو دبائی جاری تھی کنزا حاشمی اپنی بیس فرنڈ سارا علی کے ساتھ دبائی میں ہے اس وقت اور وہیں پر انہوں نے اپنی سالگیرہ کی تقریب کو کیا اگر کنزا حاشمی کی ایج کی بات کی جائے تو ان کی ایج پچھ سال ہوئی ہے ابھی اور کنزا حاشمی نے اپنے کریئر کا آغاز دوہزار چودہ میں ٹی وی کمرشل ڈراماز اور سیریل سے کیا کنزا حاشمی نے دوہزار اٹھارہ میں ہم ٹی وی کی ایک ڈراما عشقِ تماشا میں رشنہ کا کردار ادا کیا اور جس میں ان کا کردار نیگٹیوٹی پر تھا اور اس پر انہیں اوورڈ بھی ملا کنزا حاشمی نے اپنی دوست سارا علی کے ساتھ دبائی میں اپنی برڈے سیلیبریٹ کی ایک ریسٹرنڈ میں اس کی تصویر اور ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ضرور دیکھیں گے کنزا حاشمی نے بہت سی ٹیلی فلمز ڈراماز میں بھی کام کیا کنزا حاشمی کس کس کی پسندیدہ ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا بھائی مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے ایک چھوٹی سی کیوٹ سی کنزا حاشمی مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے موسیقی 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 موسیقی